پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہئیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے یہ سورہ معارج کی آیت نمبر چار ہے ہم لوگ سورہ معارج کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم نے تین آیتیں دیکھی یہ ہماری سورہ معارج کی چوتھی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کا اور فرشتوں کا لقصے ذکر کیا فرمایا تعرج الملائکت والروح کہ فرشتے اور روح چڑھتے ہیں یہاں پر روح سے مراد مفسرین نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں داخل ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے شرف کی وجہ سے ان کے منزلت کی وجہ سے ان کے قدر و مقام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے علاوہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں امام جریر تبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام یاللہ رب العالمین کی جانب چڑھتے ہیں اس طرح چڑھتے ہیں کہ ایک دن یعنی ایک دن میں ساتوں زمین کی آخری تہ سے لے کر کے ساتوں آسمان کے اوپر وہ چڑھتے ہیں اور ان کی چڑھنے کی جو رفتار ہے تیزی ہے وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں پچاس ہزار سال کی رفتار کے برابر ہوتی ہے ایک تفسیر تو یہ کی گئی دوسری تفسیر اس آیت کی یہ بیان کی گئی کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب اس دن چڑھیں گے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان میں فیصلہ کرے گا اور وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اسی طرح اس آیت کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی وہ قیامت کا دن کافروں کے لیے جو دن ہوگا نا قیامت کا دن وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اسے مومنوں کے لیے آسان بنا دیں گے وہ دن یعنی کافروں کے لیے وہ دن بڑا بوجھل ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان بنا دیں گے اور امام مجاہد وغیرہ کا یہی قول ہے اسی طرح ایک اور تفسیر جو اس آیت کی کی گئی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں دنیا کی عمر پچاس ہزار سال کی بتائی گئی ہے لیکن جو ہے اہل علم نے جو راجح تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ قیامت کا دن ہوگا یعنی جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں اور جو ہے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جس کا اللہ رب العالمین نے الگ سے تذکرہ کیا تو یہ تھی سورہ معارج کی آیت نمبر چار کی تفسیر ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں روزوں کی اور آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کے روزے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور نفل روزوں کا ذکر کیا وہ ہے محرم کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے سب سے افضل روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے اور آپ دیکھیں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا شہر اللہ المحرم تو محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی طرف منصوب کیا اور آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دیا جائے اس کی منزلت اس کا قدر اس کا مقام بڑھ جاتا ہے جیسے گھر دنیا میں بہت سارے لیکن جب بیت اللہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا شرف اس کی منزلت بڑھ جاتی ہے اسی طرح دنیا میں بہت ساری اوٹنیاں ہیں لیکن جب ناقت اللہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ کی اوٹنی تو اس کی ایک الگ خصوصیت ہو جاتی ہے اس کی ایک الگ مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی اپنی طرف نزبت کرتے ہوئے اس کی شرف اور منزلت کو بڑھایا اور ساتھی ساتھ کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزیں یہ ماہ محرم کے روزے ہیں جس کو ہم عاشورہ کے روزے بھی کہتے ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے فقال الحمدللہ اور جب وہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس نعمت پر تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا اللہ اکبر آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں شفقت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود نعمت دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو کوئی نعمت دے دیتا ہے اب نعمت ملنے کے بعد جب وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حمد بیان کرنا یہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سے افضل ہے اللہ اکبر دیکھیں نعمت دینے والا اللہ ہاں اللہ رب العالمین نعمت دینے والا ہے ہمیں پیدا کیا ہمیں ساری چیزیں دی ترہ ترہ کی نعمتیں دی اور جب بندہ اس نعمت پر الحمدللہ صرف کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی اس نعمت سے بڑھ کر کے اس کے الحمدللہ کو کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے یہ اللہ کی شفقت نہیں تو اور کیا ہے لہذا ہر مسلمان کو جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی طرح کی نعمتیں اتا کی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کریں الحمدللہ کہیں اپنی نعمتوں پر یقینا یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لہذا کس نعمت پر آپ غرور کریں گے کس نعمت پر آپ گھمنٹ کریں گے اسے اللہ رب العالمین کے عطا سمجھیں اور جب کبھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کریں تو اس پر الحمدللہ کہیں یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ یہ اس نعمت سے افضل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو آپ نے الحمدللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین عزیز بھائی اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں